حماس کے نام پر اسرائیل نے غازہ میں انسانیت کی ساری حدے پار کر دی ہیں حماس کے نام پر اسرائیل غازہ میں قہر ڈھا رہا ہے جس کا شکایر معصوم بچے بزرگ خواتینیں یہاں تک کی مریض بھی ہو رہے ہیں غازہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہے جہاں لوگ محفوظ رہ سکیں عمارت ملوے کے دھیر میں تبدیل ہو چکی ہیں سڑکے گلیاں ویران ہیں غازہ کی پوری آبادی بے گھر ہو چکی ہے لیکن دنیا خاموش تماشا دیکھ رہی ہے مسلم حکمراء میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں پھر بھی لوگ مر رہے ہیں اور کب تک مرتے رہیں گے اس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے اس جنگ کے بیچ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کیا غازہ پر حملے کے بعد اسرائیل وہاں کی عوام کو ہٹا کر ان کی زمین پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لے گا ان سوالوں کے بیچ اب اسرائیل کے وزیر آزم بینجمن نیتنیاہو نے غازہ پر قبضے کو لے کر اپنا رخ صاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ غازہ پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کرنے کا اسرائیل کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ہم وہاں رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بے گھر نہیں کرنا چاہتے ہیں نیتنیاہو کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد انتاظہ لگایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ فیصلہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ شروع ہوئی نئی کشیدگی کے بعد لیا ہے دراصل غازہ پر اسرائیل کی جوابی کاروائی کے خلاف ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس کا رخ کیا ہے آئی سی جے میں ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل پر نسل کشی کرنے کا الزام لگایا ہے جس کی سماعت آج سے شروع بھی ہو گئی ہے اور بڑی بحث میں آج بات ہوگی اسی پر کہ لاشوں کا امبار اسرائیل کی ہار لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ دیکھئے پھر بحث کا آغاز کرتے ہیں اسرائیل اور حماس کے بیچ چاری جنگ کو تین مہینے گزر چکے ہیں لیکن یہ جنگ تھمتی نہیں دیکھ رہی حماس کی حمایت میں ہجباللہ اور خوصید باقیوں کے اترنے کے بعد بھی غازہ پر اسرائیلی حملے رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اسرائیلی آرمی اب حماس کی سرنگوں کو نشانہ بناتے ہوئے کاروائی کر رہی ہے اس جنگ کے بیچ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا غازہ پر حملے کے بعد اسرائیل وہاں کی عوام کو ہٹا کر ان کی زمین پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لے گا ان سوالوں کے بیچ اب اسرائیل کے وزیر آزم بینجامن نیتن یاہو نے غازہ پر قبضے کو لے کر اپنا رخ صاف کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے انگریزی میں ایک ویڈیو جاری کر کہا ہے کہ غازہ پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کرنے کا اسرائیل کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ہم وہاں رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بے گھر نہیں کرنا چاہتے ہیں نیتن یاہو کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ فیصلہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ شروع ہوئی نئی کشیدگی کے بعد لیا ہے دراصل غازہ پر اسرائیل کی جوابی کاروائی کے خلاف ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا رخ کیا ہے آئی سی جے میں ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل پر نسل کشید کرنے کا اقزام لگایا ہے مقدمے میں ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کوٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آرزی یا شوٹ ٹم اقدامات کرے جس میں اسرائیل کو غازہ میں اپنی فوجی مہم روکنے کا حکم دیا جائے غازہ کو معافظے کی پیشکش کی جائے اور تعمیر نو کے لیے فنڈ فراہم کیا جائیں دراصل ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل نے انیس سو ارتالیس میں ایک کنونشن پر دستقت کیا تھا جس کے آرٹیکل نو کے مطابق قوموں کے درمیان تنازات کو اس کنونشن کے تحت عالمی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے اسی لیے ساؤتھ افریقہ نے اپنی چوراسی پیچ پر مشتمل درخواست میں کہا ہے کہ اسرائیل کے اقدامات مبینہ نسل کشی کے جمرے میں آتے ہیں کیونکہ اس کا مقصد غازہ میں فلسطینیوں کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو تباہ کرنا ہے جہاں فلسطین نے اس مقدمے کا خیر مقدم کیا ہے وہیں اسرائیل نے تمام الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے عالم برادری سے لگتار بن رہے دباو اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف ہو رہی سماعات کا ہی اثر دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل نے غازہ پر اپنا رخ صاف کیا ہے کہ کسی بھی طرح کے قبضے سے فلحال اسرائیل انکار کر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ حماس کے نام پر اسرائیل نے غازہ میں وہ وحشیانہ حملہ ظلم اور زیادتی کی ہے جس کا حساب آخر کون دے گا آخر 23000 سے زیادہ کی موتوں کی ذمہ داری کون لے گا آخر بچوں بورہوں بزرگوں اور خواتینوں کی موت پر دنیا خاموش تماشائی کیوں بنی ہوئی ہے یہ ایسے تمام سوال ہیں جس کا شاید جواب کسی کے پاس نہیں ہے سلام ٹی وی کے لیے ندیم احمد کی ریپورٹ